اس وقت ہندوستان میں جن حالہ سے مسلمان گزر رہے ہیں کسی سے بھی یہ بات کوشیدہ نہیں ہے اسلام کے خلاف اٹھنے والی جو طاقتیں ہیں وہ دن بہ دن مضبوط ہوتے جا رہی ہیں ہندوستان کی سیاست کس کروٹ اور کس موڑ کی طرف جا رہی ہے یہ بھی آپ سے کوشیدہ نہیں ہے ایک مسئلہ ہو تو بیان کیا جائے ایک بات ہو تو گفتگو کی جائے ایسے ایسے فتنے اور ایسے ایسے مسائل ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں ایک مسئلہ ابھی سامنے آتا ہے اس کے حل کے لیے ہمارے قوم کے دانشور گوھر و فکر کرتے ہیں اس کے تداروک کے لیے اور اس کے حل کے لیے کچھ لائے عمل تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ نیا دوسرا مسئلہ آجاتا ہے اس وقت ایک مسئلہ ارتداد کا بھی ہے ارتداد یہ کہ آج ہماری مسلم بہنیں اور مسلم بیٹیاں ہماری گہروں کی سادیشوں کا ایسا شکار ہو رہی ہے کہ اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر اپنے رشتے دار دوست اہباب ماں باپ عزیز و اقاریب کو چھوڑ کر گہروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی معلومات انتہائی کم ہو گئی ہیں اسلام سے محبت دلوں سے کم ہوتے جا رہی ہیں گھروں میں مذہبی ماحول بالکل نہ کے برابر ہو گیا ہے نہ اس کے رسول ہے نہ اللہ کا یہ اللہ کا احترام ہے نہ علویت کی خبر ہے نہ رسالت کا پیغام جان سمجھ میں آتا ہے کچھ بھی نہیں معلوم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ اور کتنے گناہوں میں مقتلع ہو رہی ہیں ہماری قوم کی بچیاں ایک یہ کہ گھر سے بھاگنا ایک گناہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگنا دوسرا گناہ غیر مسلم سے نکاح کرنا کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے گویا کہ زنہ میں مقتلع اور ان تمام گناہوں سے بڑھ کر سب سے بڑا گناہ یہ کہ اسلام سے مرتد ہو رہی ہے اسلام سے پھر جا رہی ہے غیروں کا مذہب قبول کر دی یہ وہ حالات ہیں کہ اس وقت ہمارے قوم و ملت کے دانی شوران کو ہمارے علماء کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور اس کے تداروں کے لئے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک فتنہ ہے سیاسی فتنے الگ ہیں سیاسی اعتبار سے ہمیں دبانی کی جو کوشش کی جا رہی ہے قیادت ہمارے بلکل ختم ہو چکی ہے ہندوستان کے جتنے صوبے ہیں ایک صوبے میں بھی اس وقت حالانکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم تیویس فیصد ہیں ہندوستان میں تو ہماری قیادت بھی ہر جگہ تیویس فیصد ہونی چاہیے تھی نوکھریوں میں بھی ہم فیصد کے حساب سے تیویس پرسنڈ ہونے چاہیے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نوکھریوں میں سے دیوڑھ فیصد رہ گئے اب دیوڑھ فیصد کو کیسے سمجھایا آج میں کوئی آدھا کاٹا نہیں جا سکتا تو ہر دو سو میں سے تین لوگ ہمارے ہم گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں یہ اتنی کم تعداد ہے تعلیم کا میار ہمارے اتنا زیرو ہو چکا ہے کہ ہم دھائی فیصد ہے اس وقت تعلیم میں اور جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ہندوستان میں ایک مذہب ہے ایک قوم ایک سماج ہے جس کو جین سماج کہا جاتا ہے دیکھاؤں گا آپ نے آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے ان کے جو گروہ ہوتے ہیں برہنہ رہتے ہیں ننگے رہتے ہیں کپڑے ہی نہیں پہنتے ہیں ایک ایسی قوم جن کے مذہب کی اپتدائی ہاں سے شروع ہوتی ہے کہ برہنگی کو ننگے پن کو انہوں نے مذہب قرار دیا جو اپنے شرم گاہ کو چھپانے کا بھی سلیکہ اور شعور نہیں رکھتی قوم لیکن آج وہ قوم بیدنس کے اندار اور ایڈیوکیشن میں تنی آگے ہے اسی فیصد ان کے ایڈیوکیشن پائی جاتی ہے یعنی سو میں سے اسی لوگ ان کے آم پڑے لکھے گریڈویٹ ہوتے ہیں اب بیس فیصد بھی وہ لوگ ہے کہ جس میں ایک بڑا تپکہ جو ہے میٹریک اور دسوی تک پڑا ہوتا ہے یعنی مکمل بھی جاہل نہیں ہے اتنے سارے صوبے ہیں ہندوستان میں ایک صوبے میں بھی ہمارا کوئی مسلم چیپ منسٹر نہیں ہے جس قدر بھی ہمارے سیاست دا ہے سب تلوے چارچنے والے کوئی وقار نہیں ہے کوئی پوزیشن نہیں ہے کوئی ویلو نہیں ہے تو مسلمان آج ہی ان سب چیزوں سے گافل ہے کیونکہ ایڈیوکیشن سے اور تعلیم سے دور ہے لیکن مجھے یہاں آ کر بڑی ایک خوشی ہوئی ہے اور ایسی بز میں اور ایسے لوگوں کو میں تلاش کرتا ہوں نگاہیں ڈھونٹی ہیں اور جب ایسے لوگ ملتے ہیں تو خدا کی قسم دل سے خوشی ہوتی ہے یہاں کے نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ دو لیبراریاں قائم کی ہیں اور انشاءاللہ وقت ملا تو کل میں ان کی لیبراری میں جاؤں گا بھی یاد رکھیے تعلیم ہی وہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو دنیا میں موزز قرار بنا سکتی ہے ہمارے نبی نے جس قدر تعلیم پر زور دیا کسی چیز پر دور نہیں دیا تعلیم ہی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے تعلیم ہی صحیح معنوں میں سوچنے کا اور کرنے کے فکر اور آگاہی عطا کرتی ہے موضوع میرا تعلیم نہیں ہے ورنہ میں اس پر گفتگو کرتا لیکن دل چاہتا ہے کہ تعلیم کی حصول کے تعلق سے رسول اللہ کی ایک حدیث ضرور سناوں اور یہ حدیث جب میں نے پڑھی تھی تو میں گھنٹوں اس حدیث کی چاشنی میں اور اس حدیث کی گہرائی میں ڈوبا سوچتا رہا کہ دنیا کی کسی پیغمبر نے تعلیم کی افادیت اور تعلیم کی خوبیوں پر گفتگو کرتے ہوئے ایسی مثال پیشنی کیوں گی جو ہمارے پیغمبر نے مثال پیش کی آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے لئے تعلیم اتنی ضروری ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے ممکن ہو تو وہ لوہے کے جوتے بنا لیں حالانکہ لوہے کے جوتے پہنی نہیں جا سکتے مبالغہ ہے علم کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لئے کسی مثال دے رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے اگر کسی سے ممکن ہو تو وہ لوہے کے جوتے بنا لیں اور ان جوتوں کو اپنے پیروں میں پہن لیں اور حصول علم کیلئے علم حاصل کرنے کے لئے سفر کرتا رہا ہے سفر کرتا رہا ہے یہاں تک کہ علم حاصل کرتا رہا ہے کرتا رہا ہے جوتے لوہے کے علم وہ گہرائی اور وہ سمندہ رہے گی جس کا کوئی کنارہ نہیں جس کی کوئی گہرائی ناپس نہیں سکتا تو یہ حصول علم کیلئے ہمارے نبی نے اتنا مطلب مبالغہ کیا کیونکہ آقا جانتے تھے کہ قوموں کی تقدیریں علم کی بنیاد پر بدلی جا سکتی ہے قابل مبارک بات ہے ہمارے نوجوان جنہوں نے لیبرری کا احتمام کیا ہے اور گزارش کروں گا میں آج لیبرری اس لیے نہیں بنائی گئی کہ صرف شو کے لیے ہے کہ کتابیں رکھئے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ جائیں پڑے اپنے دانشوار اپنے علماء اور اپنے قوم کے اہل قلم کی جو افکار و نظریات ہیں جو انہوں نے قلم کے ذریعے کرتاس پر ثبت کر دیا اس کو پڑے تاکہ ہماری بھی سوچ جو ہے کوئی تبدیلی آئے سوچ میں کتابوں میں تاریخ ہوتی ہے ہماری ہے اور یاد رکھئے تاریخ ہمیشہ دو چیزیں سکاتی ہے اگر گلتیاں ہوئی ہو پہلے والوں سے تو گلتی کے صدارنے کا صلیقہ ملتا ہے اور اگر گلتیاں نہیں ہوئی وہ صحیح نہج پر چلے ہیں تو اس نہج پر آگے بڑھنے کا ہمیں حوصلہ ملتا ہے سرکار مہدیس آزم ہن رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ قومیں مٹ جاتی ہے فنہ ہو جاتی ہے جو اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی قومیں وہ زندہ ہوتی ہے جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے آج ہم کیڑے مکڑوں کی زندگی گزارنے پر مجبور اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے اسلاف کے کارنامے کیا تھے کوبیاں کیا تھے بہرحال یہ تو تخلیفیں ہیں جو میں عرف کر رہا ہوں کہ علم کی کمی ہے معاشیات میں ہم کمزور ہیں سیاست میں ہماری کوئی قیادت نہیں ہے مگر ان سب کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے اور ایک بہت بڑی تخلیف ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہمارے فرقہ واجیت پہلے ہی ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ٹکڑوں میں ہوتے جا رہے ہیں ٹکڑوں میں بکھرتے جا رہے ہیں جو قوم بکھرتی ہیں کمزور ہو جاتی ہے رائع سی بات ہے کمبے میں جب مل کر رہتے ہیں کمبہ مضبوط ہوتا ہے ایک بستی میں اتحاد و بستی مضبوط ہوتی ہے ایک ملک میں اتحاد و ملک مضبوط ہوتا ہے اگر ملک میں انتشار ہو ملک کمزور ہو جاتا ہے بستی میں انتشار ہو بستی کمزور ہو جاتی ہے گھر میں انتشار ہو خاندان بکھر جاتے ہیں حضور حافظہ ملت فرماتے ہیں کہ اتحاد زندگی ہے اختلاف موت ہے تو اختلاف کبھی بھی کسی قوم کیلئے فلاو بہبودی کا سبب نہیں بن سکتا لیکن کیا کیا جائے کہ اختلاف ہے اور مسلسل ہو رہا ہے ہمارے ہر روز نتنے فرقیں پیدا ہوتے ہیں ہمارے پڑھے لکھیں نوجوان بجائش کے کہ اپنے اصلاف کی تاریخ اپنے اصلاف کے افقار و نظریات اور ان کے عقائد کو جاننے کوشش کریں ہر نئے آنے والے اور ہر نئی آواز کو لبیک کہتے ہیں وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں ہر کوئی نئی تحریک آتی ہے ہم نہیں جاننا چاہتے گوھر و فکر نہیں کرتے تحقیق نہیں کرتے جس طرف ہمیں یہ تحریک بلا رہی ہے کیا یہ ہمارے اصلاف کی افقار و نظریات و خیالات اور عقائد پر قائم ہیں یا یہ اپنا خود ساکتہ عقیدہ لے کر آئی ہے یا خود ساکتہ ایک نظریہ لے کر آئی ہے اور جس نظریہ اور جس عقائد کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے ہم اس کی طرف بگر سوچے سمجھے لبیک کہے کہ اس کی طرف جا رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ ہم پھر قومیں بٹ رہے ہیں اپنے قوم کو بھی کمزور کر رہے ہیں اپنے سماج کو بھی کمزور کر رہے ہیں اپنے مذہب کو بھی کمزور کر رہے ہیں اور ساتھی ہم اپنی آخرت کو بھی تبا کر رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھے اور جانے ہوں حالانکہ جو بھی نئی تحریک اٹھی ہے اس کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ اتحاد کی بات کریں اختلاف کی بات نہیں کریں حالانکہ وہ خود اختلاف کر رہا ہوتا ہے بلکل ایسی مثال ہے ہمارے سامنے کہ ایک گھر میں چار بچے رہتے ہیں چار لڑکے رہتے ہیں دو ماں باپ ہیں ایک لڑکا شادی کرتا ہے گھر چھوڑ کے بیوی کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے پھر دوسرا لڑکا شادی کرتا ہے اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ماں باپ کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے تیسا لڑکا شادی کرتا ہے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے ایک چوتھا لڑکا ہے جو اپنے ماں باپ کو جڑا ہوا ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ وفدار ہے اپنے والدین کا بیوی آنے کے بعد بھی اس نے اپنے والدین کو نہیں چھوڑا ان کی خدمت کو فراموش نہیں کیا لیکن وہ جو تین لوگ جو اپنے ماباب سے اختلاف کر کے باہر ہو گئے ہیں عجیب طرفہ تماشا ہوتا ہے کہ باہر گھر سے نکلنے کے بعد خاندان سے اختلاف کے بعد والدین کو چھوڑنے کے بعد باہر نکل کے اعلان کرتے ہیں کہ اتحاد کی بات کی جائے محبت کی بات کی جائے جھوڑنے کی بات کی جائے بھائی اگر آپ جھوڑنے والے ہیں اور جھوڑنے کو پسند کرتے ہیں تو آپ نکلے کیوں ہے گئے کیوں ہے آپ کا باہر جانے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اتحاد کے دلدادہ نہیں ہیں اختلاف کے دلدادہ ہیں آج ہماری دعوت ہے ہم اہلے سنت آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس طرف لوٹ آئیے جو ہماری قدیم تہذیب ہے جو ہمارے قدیم مقاعد ہے جو ہمارا قدیم مذہب ہے ہر نئے افکار ہر نئے مذہب ہر نئی فکر یہ ہمیں رسول سے دور کرتی ہے اسلام سے دور کرتی ہے ہم چتنا پیچھے جائیں گے رسول اللہ سے اتنے قریب ہوتے جائیں گے حضور سے اگر کوئی چیز قریب کرنے والی ہے تو ہمارے بجرگان دین اور ہمارے اسلام ہے کیونکہ انہوں نے ہی رسول سے لیا اور ہم تک پہنچایا ہے اب ہمیں رسول تک پہنچنا ہے تو انہی کے ذریعے ہمیں پہنچنا پڑے گا اس ذریعے کو چھوڑ کر ہم رسول تک نہیں پہنچ سکتے تو آج میری دعوت ہے کہ جہاں سے آپ غلط فیمیوں میں نکل گئے ہیں ہماری دعوت ہے کہ آج آپ لوٹ آئیے آج وقت ہے کہ گھر واپسی کر لیجئے ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر جب قبر میں آپ کھولے تو افسوس ہو کہ ہائے افسوس میں نے مذہب حق کو چھوڑ کر کس باطل فرقے کو اختیار کر لیا تھا لیکن ان حضرات سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے اہل سنت کو کیوں چھوڑا کیوں آپ علیہ دہ ہو گئے کیوں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے لگے آپ کیوں اپنے آپ کو دیوبندی کہنے لگے آپ کیوں اپنے آپ کو اہل تشیعہ شیعہ کہنے لگے آپ کیوں اپنے آپ کو خارجی اور نیچری کہنے لگے آپ کیوں اپنے آپ کو دوسرے نام سے نامزد کرنے لگے آپ کیا خرابی ہے اہل سنت و جماعت میں تو ان کو ورگلایا جاتا ہے کیونکہ ان کا پناہ ذاتی متعلق نہیں ہوتا اپنی تحقیق نہیں ہوتی کچھ ایسے سفید پوش لوگ جن کی داڑیاں بڑی ہوتی ہیں جن کے سروں پر اچھی ٹوپیاں خفصت ٹوپیاں ہوتی ہیں جھبا ہوتے ہیں عبا ہوتی ہیں عالی مفازل کہلاتے ہیں بڑی بڑی ٹگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں وہ کچھ ایسی باتیں پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ آنے والا بتانے والا کہنے والا عالی مفازل ہے بہت قابل ہے یہ غلط تھوڑی کہہ رہا ہے یہ جو بتا رہا یہ صحیح ہے آج تک اصل میں ہم غلطی پر تھے تو اس نوجوان کا جواب ہوتا ہے کہ میں نے اہل سنت کو اس لئے چھوڑا کہ آج مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم حقیقی اسلام پر تھے ہی نہیں ہم جس مذہب پر تھے وہاں تو صرف شرک و بیدات ہے بھئی کیا شرک و بیدات ہے قبروں پر جانا یہ شرک ہے ہم نے خدا کو چھوڑ کر قبروں کو پوجھنا شروع کر دیا یہ بیدات ہے کہ ہم نبی کے نام پر پیدائش کے نام پر ملاد منانے لگے ہیں ہم نظر و نیاس دینے لگے ہیں صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا رسول کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں ہم مشرک ہو گئے ہیں لہٰذا ہم نے شرک کے مذہب کو چھوڑ کر توہید کے مذہب کو اختیار کر دیا ہے متعلق کی قلت ہے میں ایک حدیث سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے موضوع کی اور آپ کو اسکین پر میں وہ حدیث دکھاتا ہوں کہ ایسا کہنے والے اور سوچنے والے اس حدیث سے عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ پر غور و فکر کریں یہ دیکھئے میں جس کتاب سے یہ دکھا رہا ہوں یہ تفسیر ابن قصیر ہے اور یہ تفسیر میں اس بنیاد پر دکھا رہا ہوں آپ کو اسکین پر کہ اگر میں دوسری تفسیریں دکھاؤں دوسری حدیث کی کتابیں دکھاؤں وہ طبقہ جو ہم سے الگ ہو گیا ہے وہ ان کتابوں کو اب جو ہے کبزور کتاب مانتا ہے اس کتاب کو بہت موتے پر سمجھ جائے لگا ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں حافظ ابن قصیر کو ہم بھی اپنے وقت کا مفسیر اور اپنے وقت کا جیل عالم مانتے ہیں آئیے قرآن عظیم میں ایک آیت کریمہ ہے اور یہ تفسیر ابن قصیر کی جلتینے میں جو دکھا رہا ہوں صفحہ پاسسو نو ہے سورہ اعراف آیت نمبر ایک سو پچھتا رہا ہے اس قرآن کی ایک آیت کے تحت امام ابن قصیر حافظ ابن قصیر نے ایک حدیث نقل کی ہے ذرا گور سے سنیں حدیث کو انا حضیفہ یعنی ابن الیمان رضی اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حضیفہ سے روایت ہے جنہیں ابن الیمان کہا جاتا ہے یمان کے بیٹے کہا جاتا ہے حدثہو قال وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُولٌ قَرَعَ الْقُرَانِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہے کہ ہمارے نبی کی الفاظ ہے کسی مولوی کی الفاظ نہیں کون کہہ رہا ہے کہنے والا کون ہے ہمارا نبی ہمارا پیغمبر جن پر ہمارا ایمان ہے وہ غیب دا نبی جس کو اللہ نے آنے والی باتوں اور آنے والی چیزوں کی خبر دی ایک غیب کی خبر دے رہے ہیں آقا اور غیب کی خبر دیتے ہیں کہتے ہیں بے شک مجھے اپنی قوم پر اس شخص کے بارے میں خوف ہے جو قرآن کو خوب پڑھیں گا قرآن کی تلاوت خوب کریں گا آپ کو حیرانی ہو رہی ہے اتنے الفاظ سننے کے بعد قرآن پڑھنے والے سے امت کو کیا ڈر ہے امت کا کیا خوف آئیے اس کی حرکتیں کیا ہوں گی آگے آقا کہتے ہیں اِنَّ مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُولُ قَرْآلْ قُرْآن مجھے اس شخص کا خوف ہے اپنی امت پر کہ جو قرآن کی خوب تلاوت کریں گا حَتَّى اِذَا رَوِيَتْ بَحْجَةُ عَلَيْهِ یہاں تک کہ قرآن پڑھنے کی رونک اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی اس کا چہرہ گواہی دیں گا کہ بہت بڑا قاری قرآن ہے بہت بڑا قرآن کا جاننے والا ہے جب قرآن کریں گا تو لوگ اس کی قرآن میں جھومنے لگیں گے قرآن کی جب تفسیر بیان کریں گا تو لوگ مہ ہو جائیں گے اس کی تفسیر اور اس کی قرآن شناسی پر فدہ ہو جائیں گے یہاں تک کہ جو اس کے چہرے سے قرآن کی رونک ظاہر ہوں گی وَقَانَا رِدَعُ الْإِسْلَام اور وہ اسلام کی چادر کو اڑ لے اسلام کی چادر اڑے ہوئے ہوگا اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے بھئی یہ مسلمان ہیں یہ اسلام کی نشانی ہے اس کو دیکھو تو اسلام سمجھ میں آتا ہے یہ اسلام کا بتانے والا اور سمجھانے والا ہے مگر آگا پھر آگے فرماتے اِتَا رَهُ الْإِلَا مَاشَاللَّهُ مگر بس ایسا ہوں گا کہ اللہ جہاں چاہیں گا اس کو گمراہ کر دیں گا کون گمراہ ہوں گا قرآن پڑھنے والا قرآن کی قرآن کرنے والا جو اسلام کی چادر اڑے ہوئے ہوں گا جس کا اٹھنا بیٹھنا اسلام ہوں گا اللہ جب چاہیں گا اس کو گمراہ فرما دیں گا اور یہاں تک کہ انسلامین اور وہ گمراہ ہو کر نکل پڑھیں گا وَنَبَازَهُ وَرَعَا زَحِرِي اور اسلام کی چادر کو اپنے پیٹ کے پیچھے اٹھا کر پھیک دیں گا اسلام کی لبادے کو پھیک دیں گا کیوں گمراہ ہوں گا قرآن پڑھنے والا کیوں اسلام سے حالانکہ وہ سمجھے گا میں مسلمان ہوں میں قاری قرآن ہوں میں قرآن کا مفسر ہوں قرآن کا حافظ ہوں میں عالم دین ہوں لیکن وہ اللہ کے نزدیک اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ اس کو گمراہ کر دیں گا اس کے جو ہے وہ اپنے اسلام کی چادر کو پیچھے پھیک دیں گا اور اللہ جہاں چاہیں گا اسے لے جائیں گا انسلقہ میں جہاں چاہیں گا اللہ اسے لے جائیں گا یعنی گمراہیت کے جس گڑھے میں جائیں گا وہ چلا جائیں گا اور وہ اپنے پڑوسی پر پھر تلوار کھیچ لیں گا اپنے پڑوسی سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گا اپنے پڑوسی مسلمان پڑوسی کے خلاف جہاد کے فتوے دینا شروع کر دیں گا تلوار کھیچ لیں گا اپنے پڑوسی پر کیوں وارماہو بشیرک یہ کہ اپنے پڑوسی پر شرک کی تحمت لگائیں گا کہیں گا تو مشرق ہو گیا ہے تو مزاروں پہ جاتا ہے تو مشرق ہو چکا ہے تو نبی کا ملاج بناتا ہے مشرق ہو چکا ہے تو بزرگوں کا احترام کرتا ہے مشرق ہو چکا ہے شرک کی تحمت لگائیں گا اپنے پڑوسی پر حضرت عزیفہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا ہم نے پوچھا ہے اللہ کہ نبی شرک کا حقدار کون ہوں گا شرک کے قریب کون ہوں گا المرمی اور رامی کہنے والا یا جس کو کہا جا رہا ہے پڑوسی کو جو کہہ رہا ہے وہ پڑوسی مشرق ہوں گا یا جو خود یہ قاری قرآن ہو کر پڑوسی کو مشرق کہہ رہا ہے یہ خود مشرق ہوں گا قالا بل الرعامی فرمایا جو دوسروں کو مشرق کہیں گا وہ خود پکتا مشرق ہو آج یہی کیفیت ہے بھائی صاحب گفتگو کرنے کے لئے ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بیٹھو بھائی مسائل کا حل گفتگو کے ذریعے ہو سکتا ہے چلیئے لفظ مناظرے سے آپ کو بڑا ڈور لگتا ہے خوف لگتا ہے ہم ایکسپ کرتے ہیں کہ ہم بار بار کہتے ہیں مناظرہ کرلو مناظرہ کرلو آپ کو اچھا نہیں لگتا چلو مناظرہ چھڑو گفتگو کرلو اب تو ٹھیک ہے گفتگو کرلو وہ مسائل جس پر آپ کی اور ہمارے درمیان اختلاف ہے جس کی بنیاد پر دو گروہ بن چکے ہیں اس کو ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے آپ اس پر بیٹھنا ہوں گا گفتگو کرلی ہوں گی اور حدیث کیسی ہے حدیث ضعیف نہیں ہے کیونکہ پھر ایک راک اللہ پا جاتا ہے ایک زہن بنایا گیا ہے بھائی سیاہ ستہ کی حدیث ہے کیا بخاری مسلم کی حدیث ہے کیا یہ اس طرح کا جو زہن محدود دائرے کے تحت ان کا ایک محدود دائرے میں ان کا ذہن کنورٹ اور ڈیولپ کر دیا گیا ہے میں ان لوگوں سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ پوچھتا ہوں آج کہ یہ کس حدیث میں آیا کہ حدیث نے کہا کہ میری حدیث صفح سیاہ ستہ میں ہے میرا فرمان باقی کسی کتابوں میں نہیں ہوں گا یہ رسول نے کہا یہ کس امت کے علم کا اس پر اتفاق اور اجمع ہے کہ جو سیاہ ستہ چھے حدیث کی کتابیں سب اسی میں رسول کی باتیں ہیں رسول کی حدیثیں باقی دوسری کتابوں میں نہیں اگر آپ کہتے کہ بس سیاہ ستہ دکھائی ہے تو یہ ایک صدی کیا پھر جاہیلوں کی صدی گزری ہے گواروں کی صدی گزری ہے نہیں امام بخاری سے پہلے بھی حدیثی کی کتابیں لکھی گئی مصنف ابن ابھی شہبہ جیسی بارہ جلدوں میں حدیث کی کتاب تھی جس میں بخاری سے زیادہ حدیث ہے مصنف احمد جیسی حدیث کی کتابی تھی جس میں ستہویس ہزار سزارہ حدیث ہے مصنف ابن رزاق جیسی حدیثوں کی کتابیں تھی موتا امام مالک موتا امام محمد اور بڑی بڑی جھئیت جلیل و قدر و عیمہ اور موضیجین کی بڑی بڑی کتابیں تھی ارے خادت تو یہ ہے کہ جس امام بخاری کی بخاری کو آپ حرف آخر سمجھتے ہو وہ امام بخاری خود کہتے ہیں کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں یاد ہے کتنی حدیثیں یاد ہے امام بخاری کو بخاری میں کتنی حدیثیں ذرا ان سے پوچھئے سات ہزار تین سو پچھتر اور تین سو ستتر کے قریب حدیث تو دو لاکھ میں تین سو ستتر یا سات ہزار کچھ لکھی تقرار کے ساتھ ایک ہی حدیث کو بار بار ریپیڈ بھی کئی جگہ کیا ایک حدیث تین تین جگہ لائی چار چار جگہ لائی پچ پچ جگہ لائی اگر وہ تقرار کو ختم کر دے تو تین ہزار کچھ حدیثیں بچتی ہے تو دو لاکھ میں سے تو تین ہزاری بخاری میں لکھی دو لاکھ میں سے تین کو نکالے باقی کتنی بچھی وہ تو امام بخاری ساتھ میں لے گئے تو یہ تو امام بخاری کا خود کا اصول نہیں ہے کہ جو بخاری ہے بس اسی میں دیکھو باقی کہیں نہ دیکھو تو ایسی کئی حدیث کی اور بھی کتابیں ہیں جو صحیح ہے یہ اصول نہیں ہے کہ سب بخاری اور مسلم میں ہی دکھایا جائے تو اس کو حافظ ابن قصیر نے لکھا تو یہ کہہ کر آپ اس حدیث کو نہ ٹھکرا دیں کہ بھئی سیاہ ستہ میں نہیں ہے حافظ ابن قصیر اس حدیث کو لکھ کے کہتے ہیں حاضہ اصنادن جیدن اس حدیث کی صانت جید ہے جید یعنی اعلیٰ درجے کی صانت ہے یہ حدیث ضعیف اور کمزور نہیں ہے اور پھر اس کو امام ابن قصیر کے علاوہ اس کو امام ابن حبان نے اپنی اصحیح میں لکھا ہے ان کی بھی حدیث کی کتاب صحیح ہے اس کی حدیث نمبر اکیسی ہے امام تاہویر حمد اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیعہ ان کی کتاب مشکل اللہ سال جیل نمبر دو صفحہ تین سو چھو بید حدیث نمبر آٹھ سو پیسٹھ پہ لکھا امام تبرانی نے اس کو الماجم القبیر جیل بیس سو اٹھ سی حدیث نمبر اک سو نسات ستار مصطد البزار میں امام بزار نے لیا جیل ایک سفہ نینی انہو حدیث نمبر اکسو پچھتر اور امام بزار کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے یہ ضعیف نہیں ہے کمزور نہیں ہے اس کو امام حیثمی نے مجموع زوائد میں لکھا جیل ایک سفہ دو سو پچھپن حدیث نمبر آٹھ سو نبے اور امام حیثمی کہتے ہیں اس نادہو حسن اس حدیث کی سند حسن ہے مصطد الشامین میں اس کو لکھا کشف الستار میں اس کو لکھا کئی حدیث کی کتابیں جس میں یہ حدیث موجود آئی ہے اور آقا کی پشنگوی آقا فرماتے ہیں کہ ایسا ہوں گا کہ قرآن پڑھنے والا ہوں گا قرآن کا خوب مطالعہ کریں گا لیکن قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گا قرآن کو جان نہیں پائیں گا پتا چلا تلاوت قرآن اور ہے فہمِ قرآن اور ہے تلاوتِ حدیث اور ہے فہمِ حدیث اور ہے پڑھیں گا قرآن سمجھ نہ پائیں گا اور اس غلط فہمی پر اپنی ناقش العقلی کے باوجود اپنے آپ کو اشتبڑا علم سمجھیں گا کہ اپنے پڑوسی کے خلاف تلوار نکال لیں گا